تمہیں یہ ساری بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تم اندازہ لگا سکو کہ کتنے لالچی اور صفاق لوگ ہیں یہ میں نے اس معصوم بچے بابر کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کر ڈالی ان لوگوں نے اس کے بچپن کی منگیتر اس سے چھین لی اور وہ اجالہ بیچاری معصوم بچی چپ چاپ گھٹتی ہے بلکل ٹھیک ہے نہیں زیادی میں سے بہت سوچنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچ کہ یہ بہت ہی لالچی اور گھٹیا ذہنیت کے لوگوں کا خاندان ہے پیسے کے لالچ میں کیا کچھ نہ کر دے ایسے لوگوں کے ساتھ رشتہ بنانا بھائی اپنے پیر پر کلہاڑی ماننے کے برابر ہے بلکل ٹھیک ہے نہیں سو فیصد آپ کے ساتھ ہوں میں تو اب میں نے یہ فیصلہ کیا ہے ایسے لوگوں کے خاندان میں کسی بھی قسم کا رشتہ جو ہے وہ بنانا نہیں ارسم اور اجالہ کے رشتے سے انکار کے بعد اب میں تمہارے اور مہرین کے رشتے کا انکار پیچھوارے ہیں پری پری جی تو شاپنگ پہ نہیں گئی نہیں وہ ممانی مجھ سے سب کہہ رہے تھے مہرین اور اجالہ مگر میں نہیں گئی میرے پاس اچھا اچھا یہ یہ لے یہ پیسے کس لیے اجالہ کی منگنی ہے مہرین کی شادی ہے شاپنگ نہیں کرے گی تو کجھے تو کتنا شوق ہے نا شاپنگ کرنے کا ہے اتنے دن تو کوئی غیر بھی اپنے ساتھ گھر میں رہنا تو اس سے بھی محبت ہو جاتی وہ بھی اپنا اپنا لگنے لگتا ہے تو 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 پیر ہماری ہے پینا پینا اجالہ کے معبت میں خودگارض ہو گئی تھی تو نظر ہی نہیں آئی کہ تو بھی میری بیٹی ہے بازون اگر پیسے کم بڑھے نا تو ضد کر کے اور مانگ لینا ٹھیک ہے مر بچہ 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 رہا ہے بچہ